نمسکر دوستو ساگتہ آپ سبی کا پارپنیشٹی گینڈ چینل میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ہم بتائیں گے کہ سنی کی ساڑھے ساتھی کیا ہے اور یہ اپنے ہاتھوں پر کیسے ہم دیکھیں کہتے ہیں سنی دیتا ہے تو بہت کچھ دیتا ہے لیکن سنی کے نام سے بہبیت کیا جاتا ہے ڈرائی جاتا ہے سنی کو کرم کا دیوتا مانتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں اس ویڈیو کے ماندہم سے آپ کو ایک نئی اور روچک جانکاری ملے والی ہے اور اس کے پہلے اگر آپ لوگوں نے اس چینل کو سبکرائب سے نہیں کیا ہے تو کرپیا اس چینل کو سبکرائب آؤس کر لیں اور یہ بھی سے اگر آپ کو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک آؤس کر لیں آئیے اپنے ہاتھ پر تین مکھ ریکھائیں دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہماری یہ جیون ریکھا جیون ریکھا ہمارے جیون کے ہونے والے ایک ایک گھٹنا کرم کے بارے میں بتاتی ہے اور اسی پرکار سے ہماری یہ مستک ریکھا ہمارے من کے بیچاروں کے بارے میں بتاتی ہے اور اسی پرکار سے ہماری ہردہ ریکھا ہردہ ریکھا ہمارے پریم سنبند کے بارے میں بتاتی ہے سب سے پہلے ہاتھوں پر کیسے دیکھیں کہ سنی کا سمیں شروع ہو گیا ہے اور سنی کیسے فل دینا شروع کر دیتا ہے کہتے ہیں کہ سنی دیتا ہے تو بہت کچھ دیتا ہے لیکن اگر پریسان کرتا ہے تو بہت کچھ پریسان کرتا ہے آپ نے ہاتھوں پر کچھ چن ہے جو آپ دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کا سنی کا سمیں شروع ہوا ہے سب سے پہلے ہماری یہ جو فنگر ہے مدھی میں اس کو ہم سنی کی فنگر بولتے ہیں یہ سورت کی فنگر ہوتی ہے اور یہ گروہ کی فنگر ہوتی ہے اور یہ بدھ کی فنگر ہوتی ہے سنی کا مطلب سفلتا آپ کے روزگار میں کسی طرح کا بھی روزگار ہو اس میں بے ادھان نہ ڈلے اس کام کو آگے چلے آپ کا من پریسان نہ ہو اسی کا نام سنی ہے اور سنی کا چھتر جو ہماری یہ فنگر ہوتی ہے مدھیمہ کی یہ سنی کا چھتر ہوتا ہے جب بھی اس چھتر میں کوئی ریکھا پرویس کرتی ہے اس ریکھا کا نام بھاگ ریکھا سنی ریکھا ہم کہتے ہیں اور سنی کا پربھاؤں کیسے کوپیت ہوتا ہے جیون میں سب کو سنی کی ایک بار ساڑھے ساتھی یا ڈھہیا عوصہ لگتی ہے اب یہ سنی کی ساڑھے ساتھی اگر یہ سنی کی فنگر سنی کی فنگر کی طرف مورتی ہے جس کو سورج کی ریکھا کہتے ہیں اس کی طرف مورتی ہو اور بیس میں تھوڑا سا جگہ چھوڑتی ہو ہم اس کو الگ سے چتر میں بناتے ہیں یہ سنی کی فنگر ہے اور سنی کی فنگر یہ سورج کی فنگر ہے اس کا جھکاؤں اس سائیڈ میں ہو جائے ایسے ہو جائے سنی کی طرف اور یہ بیچ میں گائپ ہو جائے یہوالا گائپ ہو جائے یہ بیچ میں گائپ ہو جائے یہ آپ کو سنکے دیتا ہے کہ سنی کے کچھ آپ کو بیچائنی ہونی لگے گی اکیلا پن رہنے میں سوس کریں گے آپ کے روزگار میں آپ کے کارج کے چھیتر میں کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی ایسے دکھے گی کہ جو کہتے ہیں کہ لوگ سونا شروع ہو گیا شنی کہتا میرا سمجھ شروع ہے تو آپ میرے سمجھ میں اچھے کارج کیجئے ہم آپ کو مال امال بنائیں گے لیکن اگر وہی کارج ٹھگی کیا کرتے ہیں پریسان کرتے ہیں ماتا پیتا کوکاشت دیتے ہیں تو سنی اور کوپی تو ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر بنا ہوا کچھ سوب چن بھی ہے جو آپ کو ترقی کی طرف دکھاتا ہے اب اس کے اوپر کیا سوب چن ہوتے ہیں سب سے پہلے تو بھاگ ریکھا بھاگ ریکھا چاہے کیتو سے چلے چاہے سکر کے چھتر سے چلے چاہے چندرمہ کے چھتر سے چلے اس کو بھاگ ریکھا ہی بولیں گے اس کو کہتے ہیں کہ سنی کی ریکھا لیکن کوپیت پربھاؤ موڑ دیتی ہے اگر یہی سنی کی فنگر گروہ کی طرف موڑ جائے یا جھوک جائے اس کو گروہ کی طرف یہ گروہ کی فنگر ہے اور یہ سنی کی فنگر گروہ کی فنگر کی طرف موڑ جائے ایسے لوگوں کو بہت کچھ ملتا ہے ایسے لوگوں کو گیان کے بدولت اور آج یوگ بن جاتا ہے جو میں بہت کچھ ملتا ہے ایسے لوگ دماغ سے کام کرتے ہیں لیکن اگر یہی سنی کی ریکھا بھاگ ریکھا ٹوٹی ہو یہ ٹوٹی ہو یہ کھنڈ کھنڈ میں چلتی ہے آپ کے بھاگ کی کمجوری بتاتی ہے اور اسی کو اوپر بنا ہوا اسی کو اوپر بنا ہوا یہ چین جو ہے آپ کو کئی چھتر میں سفلتا بھی دلاتے ہیں جیسے یہاں پر ایک ترسول بن جائے یہ ترسول بن جائے اگر یہاں پر ترسول بن جاتا ہے ایسے لوگ پرماتبہ کے پرد آستہ رکھنے والے ہوتے ہیں کیونکہ سنی موقس کب ہی کارک ہے سنی آپ کو گیان بھی دیتا ہے ایسے لوگوں کے اندر پرماتبہ کی پرد ایسا بسواس ہوتا ہے ٹوٹ بسواس ہوتا ہے اور اسی کے اوپر سوبھ سائن ایک اور بنتا ہے جیسے فیس کی سائن یہاں پہ بنے یہ فیس کی سائن یہاں پہ بنے اگر یہاں پہ فیس کی سائن بنتی ہے ایسے لوگ ادھیاتمی کے چھتر میں بہت ڈیپلی نولیج رکھنے والے ہوتے ہیں اور ایسے لوگ پرماتبہ کو پانے کے لیے موقس کی پرابتی کے لیے پریاسرت رہتے ہیں اور اسی کے پرابت کے اوپر سنی کے پرابت کے اوپر اگر یہاں پر یہ برگہ کار بن جائے یہ برگہ کار بن جائے ایسے لوگوں کو اپنے پیرنٹس کی پروپارٹی جس کو ہم بولتے ہیں کہ آپ کے ریلیٹیو کی پروپارٹی آپ کے بزرگوں کی پروپارٹی آپ کو سنی دلا دیتا ہے لیکن اس کے اوپر کوئی ایسے عصب رے کھائی نہ ہو جو اس کو کروز کرتے ہوں کارتے ہوں منگل کی طرف سے نہیں تو بیبادت جمین پھن جائے گی آپ کی وہ چیز کو بھی سنکیت بتاتا ہے اور اسی کے اوپر ایک یہاں پہ فیسائن بن جائے یہ یہاں پہ فیسائن ہمیشہ صبح بنی ہونی چاہیے ایسے لوگوں کو سکھ سنس پامر بہت مضبوت ہوتی ہے کہتے ہیں نا آبھاس لگ جاتا ہے دوری سے دیکھنے پہ لوگوں کے اندر ان کے اندر اتنی بڑی سکتی ہوتی ہے کہ اس آبے کو سمجھ جاتے ہیں سامنے بیٹھے والا کیا کرنے جا رہا ہے اس بات کو کلکولیشن کر لیتے ہیں اور اسی کے اوپر صبح سائن ہے اگر یہاں پر تیل بھی بن جائے پتی اور پتنی کے بیچ میں مدبیت کی حصتی بنی رہتی ہے اور تیل کتنا گہرا ہے اسی کے ایک آڈنگ اس کو فل ملتا ہے یہاں پہ بھی اگر یہ جال بن جائے یہ ساری اصوب نیشانیاں ہیں اصوب نیشانیاں ہیں اصوب نیشانیاں ہیں ایسے لوگوں کو کام دھنڈے میں مرنے ہی لگتا وہ پریشان رہتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ بھاگ ریکھا اگر آپ کی آ رہی ہے اگر دو بھاگ ریکھا ہے ایسے لوگوں کا آج زیون کیسا بھی ہے لیکن آنے والا سمیں بہتر ہوگا اگر ایسے لوگ سنی سے جڑے ہوئے کارج کرتے ہیں کوئلے کا کام کرتے ہیں لوہے کا کام کرتے ہیں تیل کا کام کرتے ہیں تو ایسے لوگ ترقی کرتے ہیں اگر سنی آپ کو اصوب فل دے رہا تو اس کے لئے سنی کے اپائے کرنے چاہیے کہتے ہیں نا اگر سنیوار کو سنی دیو کے اوپر سرسوں کا تیل آپ پرپیت کرتے ہیں چڑھاتے ہیں اور سنی کے منتروں کا جاب کرتے ہیں تو آپ ان چیزوں سے ریلیف کرتے ہیں آپ کو ملتے ہیں اور اسی کے ساتھ اگر آپ سنیوار کے دن پیپل کے پیڑ پر لوٹے میں جھل چڑھاتے ہیں اس میں کالا تیل ڈال کے تب بھی کافی سب پردان ملتا ہے ماتا پیتا کی سیوہ کرنا ان کے من کو دکھی مت کرنا نہیں تو تب بھی اصوب پردان کرنے لگتا ہے سنی اور یہ بھاگ رہے کھائے دیکھیں تو آپ اگر سب کام کرتے ہیں تو یہ سب بن جاتی ہیں اور جو سنی ایک سنی کا پودھا ہوتا ہے سنی کو جو کافی سب مانا جاتا ہے اگر آپ سنی کے پودھے وہ سنیوار کو آپ لگاتے ہیں اس میں نیمیت روپ سے جل دیتے ہیں ایسا سنی کے دوستوں کو ناز کرتا ہے آپ کو آپ کے گھنڈر گھر کے اندر جو نیکٹیویٹی چیزیں ہوتی ہیں اس کو نکال دیتا ہے اور کہتے ہیں کہ اگر سنیوار کے دن بھگوان سیوکی پوزہ کرتے ہیں اگر وہ سنیوار کے پوزہ کرتے ہیں تو کافی سب پردار ملتا ہے اور ہنمال چریسہ کا پارٹ پڑتے ہیں تو ان چیزوں سے آپ کو ریلیف ملے گی ان چیزوں سے آپ کو جو دکتیں آ رہی ہیں آپ کے لائف میں پریشانی آ رہی ہیں اس سے ریلیف ملے گی اور سنی کے کچھ ان منتروں کا جاپ کر کے آپ جول میں ترقی کریں گے تو سنی کا دوست دیکھیں گے تو کچھ دنوں میں آپ کا جو سنی کا ساڑھے ساتھی ہے اس کا فل آپ کو سبح فل میں پریورتیت ہو جائے گا تو دوستوں یہ رہی آج کے ہماری ویڈیو پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں اور آپ سب کا پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھن بار موسیقی